اسلام علیکم دوستو اگر آپ استرحہ میں کام کر سکتے ہو تو سعودی عربیہ میں ہمارے پاس آپ کے لئے کام ہے استرحہ میں آپ کو اس کی صاف صفائی رکھنا چائے پانی کرانا کفیل جب بھی آئے تو اس کی کار صاف کر دینا یہ سب کام ہوتا ہے گہوہ بنانا ہکہ بنا دینا یہ استرحہ میں آپ کو کام کرنا ہے استرحہ بولتے ہیں جو وہ لوگ اپنے ریشٹ کرنے کے لئے یا اپنے دوستوں سے ملنے کے لئے یا کہہ لیے کہ فٹبال وغیرہ کا جو میچ ہوتا ہے اس کو دیکھنے کے لئے وہ اپنے ایک خاص زگے بناتے ہیں جہاں پہ تمام دوستوں کے کٹھا ہوتے ہیں وہاں پہ وہ انجوائے کرتے ہیں وہ استرحہ ہوتا ہے وہاں پہ کے لئے جو کفیل ہے سعودی ہے وی آئی پی فیملی ہے بڑیہ کفیل ہے اس کو استرحہ لیور چاہیے کینڈیڈیٹس اس کو ایسا چاہیے جو ہر کام کر سکتا ہو جس کو کوئی بھی کام کرنے میں کسی طرح کا ایگو یا کوئی نکھرے بازی نہیں ہونی چاہیے جیسے کہ آپ جب بھی کفیل آئے تو آپ اس کو خوش کرنے کے لئے آپ نے اس کی کار کی صفائی کر دی اس نے آپ کو بولا کہ ہکہ بنا دیجئے تو آپ بڑھیا سے اچھی ترتیب کے ساتھ بڑھیا سے آپ نے ہکہ بنا دیا آپ نے گھاوہ بنایا اگر اس نے بولا کہ گھاوہ بنا دیجئے تو آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر بار اس کا ذائقہ اور اس کا ٹیس بہتر ہونا چاہیے چاہیے اچھی بننی چاہیے ایسے ہی وہاں کی صاف صفائی آپ کو خود سے بہترین رکھنا ہے کہنے سے پہلے پہلے آپ کو اس طرح کے تمام کام کر لینے ہیں ایسا کینڈیڈٹس چاہیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ متوہ ہیں داڑی رکھتے ہیں یا بینا داڑی کے ہیں ایج کا بھی بہت ایشو نہیں ہے 35 سال تگر آپ کی ایج ہے تو پھر آپ اس میں ہو جائیں گے کفیل آپ کو لے لے گا اس میں جو کمپنی آپ کو سیلی دے رہا ہے وہ گیارہ سوریہ لے لسکھانا ہے رہنا اکامہ میڈکال انشورنس سب آپ کو کفیل پروائیڈ کریں گے اس میں جو ڈیوٹی ہے وہ کوئی فکس ڈیوٹی نہیں ہوتی ہے اس طرح ہو گیا ہاؤس بوائی کا کام ہو گیا فینلی ڈرائیور کے کام ہو گیا اس سبھی کاموں میں کوئی فکس ڈیوٹی نہیں ہوتی ہے بلکہ آپ ایک طرح سے 24 گھنٹے کے لیے وہاں پہ ہوتے ہیں جب بھی ان کو کوئی ضرورت ہوتی ہے جب بھی ان کا کوئی مہمان آیا آپ کو چائے بنانے کے لیے بول سکتے ہیں آپ کو گھاو بنانے کے لیے بول سکتے ہیں تو اس طرح سے کام ہوتا ہے عمومن ایسے ہی ہوتا ہے کوئی فکس ڈیوٹی نہیں ہوتی ہے اگر آپ جانا چاہتے ہیں کام کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کے لیے پرفیکٹ ہے بہت سارے ہمارے بیچ میں ایسے لوگ ہیں جو کمپنی میں جاب نہیں کر پاتے ہیں جو فٹس ڈیوٹی میں کام نہیں کر پاتے ہیں ان کا مزاج نہیں ہوتا ہے کہ آپ صبح آٹھ بجے بلکل تیار ہو کے کھڑے ہیں اور پھر آپ لگاتار آٹھ گھنٹے دس گھنٹے بارہ گھنٹے کام کر رہے ہیں کام پورا کمپلیٹ کرنے کے بعد سختی کے ساتھ بسکر تمام پابندیوں کے بیچ میں پھر آپ جو ہے فری ہو پاتے ہیں بہت سارے سے لوگ ہیں جو اس طرح سے نہیں کر پاتے ہیں تو ان کے لئے یہ کام بیچ ہے کہ آپ اس طرح میں ہیں آپ اپنے مزاج سے کام کر رہے ہیں کبھی گاہوہ بنا دیا کبھی فری ہیں تو سو رہے ہیں اپنے کام کر رہے ہیں کفیل آیا تو اس کی گاڑی دھول دی اس طرح کا کام ہوتا ہے اگر آپ لوگ انٹریسٹڈ ہیں جانا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹ داران ٹریولز آفیس لکنو چلے جائے اپلائی کر دیجئے انشاءاللہ ایک مہینے میں آپ کی فلائٹ ہو جائے گی